نمشکار دوستو دوستو مجھ سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے کی ویڈیو کی آپ جیٹ آپ سبھی لوگوں تک پہنچتی رہے بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے پیر ہلاتے ہیں بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کی ایسی عادت ہوتی ہے بزرگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے جوانوں کی ایسی عادت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسی عادت اچھی ہوتی ہے یا پھر بری ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پیر نہیں ہلانا چاہیے ہمارے ماتا پتا کہتے تھے کہ پیر نہیں ہلانا چاہیے اچھا نہیں مانا جاتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ پیر ہلانے سے کیا ہوتا ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے پیر ہلاتے رہتے ہیں چیئر پر بیٹھے تو پیر ہلارے ہیں بیٹھ پر بیٹھے تو پیر ہلارے ہیں ان کی عادت میں ہی ہو گیا ہے پیر ہلانا ان کا چندرمہ کمجور ہوتا ہے ایسے لوگ نگیٹیو سوچ کے ہوتے چلے جاتے ہیں ناکاراتمک سوچ کے ہوتے چلے جاتے ہیں وہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کے جیون میں سب کچھ نگیٹیو ہے سب کچھ نگیٹیو ہو رہا ہے سب کچھ نگیٹیو ہوگا کبھی ان کے جیون میں پوزیٹیو نہیں ہوگا کیونکہ ان کی سوچ ہی بیسی ہوتی چلی جاتے ہیں اس عادت والے لوگ مانسک روپ سے کمجور ہوتے ہیں مانسک روپ سے پریشان رہتے ہیں انہیں انعوشک تناب پانے کی عادت ہو جاتی ہے تو اگر آپ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی استحتی مجبوط ہو آپ کا چندرمہ مجبوط ہو تو اس عادت کو اگر آپ کے اندر یا آپ کے پریبار میں کسی کے بھی اندر ایسی عادت دیکھتی ہے ترن چھڑوا دیجئے کیونکہ یہ عادت اچھی نہیں ہے ایسا انسان جیون بھر پریشان ہی رہتا ہے کیونکہ اس کی جب سوچ ہی ناکاراتمک ہو جائے گی تو انسان کبھی آگے بڑھ نہیں پائے گا پیر ہلانا پہلے کہتے تھے کہ آرتھیک تنگی بھی گھر میں لے کے آتا ہے تو اس پل ملا کے پیر ہلانا اچھا نہیں مانا جاتا یہ اشب مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جنڈنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے چیم آتا دی مجھ سے جنڈنے کے لیے مجھ سے جنڈنے کے لیے چیم آتا دی مجھ سے جنڈنے کے لیے چیم آتا دی